بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to 81 Solutions Web Designing Course میں میں ایک مرتب پھر آپ سب کو خوش شامدید کہتا ہوں اور یہ ہمارا Lab 20 ہے اور آپ سیکھ رہے ہیں HTML HTML کے اس ویڈیو میں جو کنٹرول میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہوگا Number Input Text Box اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ Number Input Text Box Simple Text Box کنٹرول سے ڈیفرنٹ کیسے ہوتا ہے اور اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں ایک زیمپل کے لیے میں نے یہ آپ کو جو ہم لوگ فارم پچھلے ویڈیو سے بنا رہے ہیں وہ ہی فارم کو continue کریں گے اور یہ میں نے ایک Number Text Box لکھا ہے Marks in metric اور اگر Number Text Box لکھا ہے 767 اور اس کے ساتھ آپ کو Up and Down کے arrows بھی نظر آ رہے ہیں آپ یہاں سے increase کر سکتے ہیں اور decrease بھی کر سکتے ہیں اور خود بھی اس میں type کر سکتے ہیں یہ ہوا ہے Number Input Text Box لیکن یہ different کیسے ہوتا ہے Simple Text Box ہے یہ different اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دوسرا اوپر Text Box نظر آ رہا ہے اس میں آپ alphabets کو use کر سکتے ہیں characters کو use کر سکتے ہیں special symbols کو use کر سکتے ہیں اور number values کو use کر سکتے ہیں اسی طرح اس Text Box میں بھی ایسی ہے اور نیچے والے میں بھی ایسی ہے لیکن اس Number Input Text Box کی یہ speciality ہے کہ آپ اس میں صرف Numbers کو input کرتے ہیں ایسا سناریوز ہوتے ہیں جس میں ہمیں صرف و صرف Numbers صحیح ہوتے ہیں جیسے کہ موبائل نمبر کیلئے آپ Text Box دسپلے کرواتے ہیں Marks کے لئے دسپلے کرواتے ہیں special code کے لئے دسپلے کراتے ہیں bank account number کے لئے دسپلے کرواتے ہیں اس طرح کے ڈفرنٹ سناریوز ہوتے ہیں ان میں ہمیں صرف Numbers چاہیے ہوتے ہیں تو پھر ان کے لئے ہم لوگ simple input number type Text Box use کرتے ہیں تو آئے start کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس number Text Box کو create کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے وہ web page ہے جو ہم لوگ بنا رہے ہیں میں نئی users کے لئے اس code کو دوبارہ review کروا دیتا ہوں ہم نے simple HTML سے start کیا head tag کو open کیا title میں نے دیا HTML tutorials کا اور title کو اگر close کیا then head tag کو close کیا body کو open کیا body کو bg color light blue دیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور h1 tag add student details اور پھر form کو یہاں سے start کر دیا form کو start کریا form کے tag سے اور action empty دیا method empty دیا چونکہ یہ server side code ہے یہ ہم لوگ finally کریں گے بعد میں پھر ایک label create کی username کے لئے اور اس کو name display کروایا اور کچھ spaces کے بعد اس کے لئے text box add کیا پھر breaks use کی اور ایک اور label use کی password کیلئے اور اس کا text box پھر breaks add کی ایک label use کی gender کیلئے اور پھر میں نے کچھ spaces add کی اور پھر دو radio buttons add کی male اور female کیلئے اس کے بعد میں نے ایک label add کی interesting programming languages کے لئے اور اس میں میں نے چار check boxes چار یا پانچ add کی ہیں تاکہ multiple values select ہو سکیں next جو control ہوگا اس کے بعد میں add کروں گا input number والا اس سے نیچے میں نے کیا کیا ہوئے دو breaks add کی ہیں اور ایک address کیلئے label لئی ہے اور پھر ایک text area جو بڑا مجھے text box نظر آ رہا ہے address کیلئے پھر کچھ spaces ہیں اور نیچے دو button در submit 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 exit then finally میں نے form کو close کیا اور party کو close کر کے html tag کو finally close کر دیا تو یہ start کرتے ہیں اپنا آج number input text box تو اس کے لئے میں simple پہلے label create کروں گا label for اور میں اس کو دوں گا marks کے لئے label چاہیے label کو close کریں گے اور label میں کیا لکھیں گے marks اور اس کو بھی کروں گا close کر دوں گا colon ڈال دیتے save کریں اور refresh کریں marks کا label آپ کے ساتھ موجود ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں ایک input type is equal to number number text box add کرنا ہم نے id is equal to کیا ہوگا id کیا ہمار پاس marks اور name is equal to empty اور اس کو close کریں save کریں اور refresh کریں تو آپ کے سامنے یہ number text box آ چکا ہے آپ اس میں values لکھ سکتے ہیں کچھ بھی values لکھ 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 special کہ اب اس میں text box type کرنے کو شکر کرتا تو میں text box کو add نہیں کر سکتا آپ کے سامنے اس کے ساتھ drop down box اور آپ نظر آرہے آپ اس میں values increase کر سکتے decrease کر سکتے اس کے کچھ attributes اور بھی ہوتے ہیں جیسے کہ میں 1 lakh بھی type کر سکتا ہوں اس کو increase کر سکتا ہوں یا سے جتنی values دینا چاہوں دے سکتا ہوں یہ 230 سی بھی top پہ چلا گیا میں چاہتا ہوں کہ یہ 100 سے 230 تک یا کچھ specific اگر آپ دینا چاہتے تو ایک property لکھیں کہ minimum start کدھر سے 0 سے start ہو اور maximum کدھر تک جائے maximum میں اس کو دیتا 50 اس کو save کریں اس کو refresh کریں اور میں اس میں کچھ لکھتا ہوں کچھ تو اس کا size آپ نے دیکھا small ہو گیا اور میں اس میں لکھتا ہوں 45 اور اس کو drop down box سے 50 سے زیادہ نہیں ہو سکتا یہ کس فجا سے ہو ہم نے اس کو maximum property max is equal to 50 کر دی اب دکھا دیتا ہوں label for mobile id کیا ہوگا id نہیں ہوگا label کو close کریں اور میں لکھتا ہوں mobile number 4 اس label کو بھی close کرتے تو اور ایک input type is equal to number یہ number text box ہوگا ڈ کی کیا ہوگی mobile اور name کیا ہوگا still empty minimum is equal to mobile number zero ہو سکتا ہے zero سے start ہوگا بلکہ minimum کی ضرور تھی نہیں ہمیں اسے maximum دیں گے چونکہ میں maximum number چاہیے تو کتنے digits ہوتے ہیں 13 digits ہوتے ہیں اسے close کریں save اور refresh کریں اب کس ہم نے mobile number کا بھی نظر آ گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ next line میں آؤ تو کیا کریں گے اس label کے اوپر simple ھیک b chan 76 45 123 اور اس کو increase کریں تو آپ دیکھیں 13 digits سے زیادہ ہے یہ increase نہیں ہو رہا یہ اس کی specialty ہوتی ہے input number text box کی امید آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے